جو حدیثیں نقل کی ہیں تو ہم اس کی وجہ سے یہ بھی پیش کرتے گئے ہیں وہابیوں الحمدللہ غلام رضا میں یہ حمد ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط یہ تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے اور ہمارا عقیدہ صحیح یہ بھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے حدیث فق بخاری شریف میں صرف آپ کو پانچ یا چھے جگہوں پہ ملے گی واللہ یعطی انما ان قاسم جس کا مفہوم یہ کہ اللہ دیتا ہے اور میں ہی باتنے والا ہوں لیکن نجدیوں کا ترجمہ کیا ہے اللہ دیتا ہے میں تو کھالی باتنے والا ہوں یہ نہیں ہے ترجمہ حسرت انما ان اللہ دیتا ہے میں ہی باتنے والا ہوں اور امام محمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ جو چار ایمہ میں سے ایک امام جن کے بارے میں آتا ہے کہ دس لاکھ حدیثیں ان کو یاد دیں اور سگدی آلہ حضرت نے اپنی ایک کتاب میں اور اسی طرح شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الانصاف میں تحریر فرمایا کہ امام محمد بن حمبل کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور پوچھا کہ حضرت کسی کو اگر ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو کیا وہ حدیث سے مسائل کا استمبات کر سکتا ہے تو امام محمد بن حمبل نے فرمایا لا ایک لاکھ جس کو حدیثیں یاد ہوں وہ بھی مسائل حدیث سے ڈیرائیو نہیں کر سکتا استمبات نہیں کر سکتا لیکن آج کا غیر مقلد دس پندرہ حدیثیں یاد کر کے حدیث سے مسائل بتانے لگے ہیں پھر امام محمد بن حمبل سے سوال ہوا کہ حضور کسی کو دو لاکھ حدیثیں یاد ہو تب بھی فرمایا لا پھر سوال چار لاکھ تک پہنچا فرمایا لا اب بھی وہ استمبات نہیں کر سکتا جب سوال پہنچا کہ حضور اگر کسی کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہو تب بھی ہاں نہیں فرمایا ارجو فرمایا امید ہے کہ وہ مسائل استمبات کر سکے کون جس کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہو اس پر امید رکھی گئی ہے کنفرم سے نہیں بتایا گیا لیکن آج کا غیر مقلد دس پندرہ بیس حدیثوں کو رٹ کر یہ مسائل بتانے لگے ہیں کتنی غلط بات ہے تو امام محمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ جن کو قریب دس لاکھ حدیثیں یاد تھی انہوں نے یہ حدیث نقل کی وَاللَّهُ يَعْطِي اِنَّمَا أَنَا خَازِن بخاری شریف میں کیا ہے اِنَّمَا أَنَا قَاسِن اور مسند امام احمد ابن حمل میں اِنَّمَا أَنَا خَازِن بے شک اللہ دیتا ہے میں ہی خزانچی ہوں سبحان اللہ میں ہی خزانچی ہوں دوسری روایت میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اس پر کافی دیر گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میں اس کو سمیتنا چاہتا ہوں سگدی آلہ حضرت نے جب یوں فرمایا لَا وَرَبِّ الْعَرْش جس کو جو ملا ان سے ملا لَا وَرَبِّ الْعَرْش دو مرتبہ قسم بھی کھائی ہے لَا وَرَبِّ الْعَرْش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تو فوراں شرک کے فتوے آگئے جبکہ یہ حدیث کے مطابق ہے اور حضور نے یہوں بھی تو فرمایا اُوْتِتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْعَرْض زمین کے ایک خزانے کی ایک چابی نہیں علماء موجود ہے مفاتیح چابیاں خزائن خزانے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی جتنی بھی چابیاں ہیں سب کے سب میرے اُوْتِتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْعَرْض تو حدیث کی روشنی میں سگیدی آلہ حضرت نے فرمایا اور اس کو اور آسان لفظوں میں سرکار مفتی آزم ہند سگیدی مصطفی رضا خیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینہ سے آئے 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 اور وصلِ مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں اس پر بھی شرک کے فتوے آئے تو ہم ان نجدیوں کو انہی کی کتاب سے حوالہ دینا چاہتے ہیں ابنِ تیمیہ جس کو امام الوہابیہ کہا جاتا ہے اور یہ میں خاص کر اس جلسے میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعویہ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی سنی مسلمان آتنکواد ہرگز نہیں ہیں آئے 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 اور جو آتنکواد ہے وہ وہابی ضرور ہوگا اب جتنے بھی ایسیس کو دیکھ لیجئے وہابیوں کا ہے بردہ ہڈ کو دیکھ لیجئے وہابیوں کا ہے تو جماعت اسلامی غیر مقلد وہابی یہی لوگ آتنکواد ہے سنی ہرگز آتنکواد نہیں تبھی تو آج مسلمان تو مسلمان ہندو بھی غریب نواز کے دربار پہ حاضری دیتا ہے حاجی علی کے دربار پہ حاضری دیتا ہے کیوں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آتنکوادیت کو نہیں پھیلائے بلکہ پیس پروموٹس ہے اللہ اکبر تو ابن تیمیہ کا شاگر ابن قیم الجوزیہ اس کی ایک کتاب ہے زاد المعاد اس وقت کتاب میرے موبائل میں موجود ہے سکرین شاٹ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے کتاب کا نام ہے زاد المعاد آتھر ہے ابن القیم الجوزیہ جو ابن تیمیہ کا سٹوڈنٹ ہے زاد المعاد میں فضائل جمعہ پر ایک باب ہے اس میں درود پاک کا ایک چپٹر ہے اور اسی چپٹر میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو دنیا میں اور آخرت میں صرف دنیا کا تذکرہ نہیں دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے حضور کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اے وہابیو تمہارے امام کی کتاب ہے ابن القیم جوزیہ تمہارا امام ہے آلہ حضرت کی نہیں مانتے کم سے کم اپنے امام کی بات بان لو اور تسلیم کر لو کہ آلہ حضرت نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے اس لئے کہ حدیث کی روثی میں فرمایا ہے اب ابن قیم جوزیہ نے کیا کہا دنیا میں اور آخرت میں اسی کو تو کونین کہا گیا اب دیکھئے آلہ حضرت نے کیا فرمایا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کہا کونین میں دنیا میں اور آخرت میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ اکبر تو کیا پتا چلا ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں صحت تندرستی بلکہ ایمان یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے تو سب کو یہ ملا حضور کا صدقہ اور الحمدللہ سنی مسلمان حضور کا کھا کر حضور کا گیت بھی تو گاتے ہیں اور تم لوگ اے نجدیوں کھاتے حضور کا ہی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اس معاملے میں جھگرتے ہو تب ہی تو عالی حضرت نے فرمایا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجے ہے منکر عجب کھانے غر آنے والے ہے منکر عجب کھانے غر آنے والے رزا رزا دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک میں آپ تمامی حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو پسند فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی سے محبت کرے اور الحمد اللہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے ان کا فیضان ہے کہ جو بھی بات بولتے ہیں دلیل کے ساتھ بولتے ہیں ماشا اب یہ میں نے صرف دعویٰ کر دیا کہ آپ کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کے لئے اس پر قرآن کریم کی آیت شاہد ہے جس کا مفہوم یہ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث ملے گی اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو سیگی دنا جبریل امین کو ندا دیتا ہے فرماتا ہے اے جبریل ای لف سو ان سو میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو اور اللہ کے حکم سے جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں پھر حدیث کے حدیث پاک کے اگلے جملے اس طرح کہ جبریل امین علیہ صلی اللہ سلام آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہے کہ اے فرشتوں فلا بندے کو اللہ نے محبوب رکھا میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کر اور حدیث کے اگلے جملے حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا اس طرح کہ اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے اب مجھے بتائیے سیدنا امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے آپ سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں سیدنا امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل کتنے سال ہو گئے امام اعظم کو قریب تیرہ سو سال ہو گئے امام مالک کو قریب ساڑھے بارہ سو سال اسی طرح امام احمد ابن حنبل کو اور سیدنا سرکار پیرے پیرہ میرے میرہ شاہ جیلہ سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو قریب نو سو سال خاجہ غریب نواز کو آٹھ سو گیارہ سال کیا پتا چلا سینکڑوں سال گزر چکے آج بھی گیارویں اور چھٹی کرنے والے موجود ہیں آج بھی ایمہ کرام کی تقلید کرنے والے موجود ہیں تو ہمارا غوث اعظم سے محبت کرنا غریب نواز سے محبت کرنا سجدی آلہ حضرت سے محبت کرنا اور حضرت سیدنا نور الحسین سے محبت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو مجھے بتائیے جب اللہ تعالی نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی ہے تو ہم خوش نصیب ہوئے کے نہیں اسی لئے مبارک بادی پیش کی دی تو اب ہمیں اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے کس اعتبار سے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جن سے تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں انہیں ڈال دی ہے اور جو وہابی دیوبندی نجدی ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے کیوں اللہ جن کو محبوب رکھتا ہے ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تو فکر تو ان کو کرنی چاہیے یہ الٹا ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں جب کہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو سیلکٹ فرما لیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے تو اولیاء سے دور کرنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے مطلب آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری روایت حدیث کی روشنی میں سیدنا امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً پانچ لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی اور امام سیوتی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً پچتھر مرتبہ سیونٹی فائی ٹائمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے عالم میں دیدار کی امام جلال الدین سیوتی جن کو آلہ حضرت نے خاتم الحفاظ اور بڑے بڑے علقاب سے یاد فرما تقریباً پچتر مرتبہ حضور علیہ صلی اللہ وسلم کا بیداری کے عالم میں دیدار فرما ان کی کتاب الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے ذکر الانبیاء عبادہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے کار سواب ہے اب کیا پتا چلا قرآن کی روشتی میں اللہ نے فرمایا میرے نبی موسی کو یاد کرو تو نبیوں کو یاد کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہوا جب اللہ کے حکم پر عمل کیا میرے نبی اسماعیل کو یاد کرو کیا پتا چلا نبیوں کو یاد کرنا یہ عبادت ہے مخترم جب انبیاء کرام کو یاد کرنے کا حکم قرآن کریم میں اور ان کی یاد سے ہمیں سواب ملتا ہے تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ کتنی بڑی عبادت اب اسی حدیث کے اگلے جملے ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفار او کما قال علیہ صلی اللہ وسلم اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا ان کا ذکر کرنا یہ گناہ کا کفارہ ہے مجھے بتائیے گناہ کا کفارہ کب بنے گا رحمت ہوگی تب ہی تو آج کی اس گیدرنگ میں ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک تو ان کی محبت ڈال دی یہ اللہ کا کرم اور دوسرا یہ کہ ان کے ذکر کے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرماتا ہے تو اولیاء کرام کی مجلس سے دور کرنا ان وہابیوں کا جو کام ہیں یہ رحمت کے ذریعے سے ہمیں دور کرتے ہیں رحمت سے دور کرنے کی کوشش جو بات گناہ ان کا کفارہ بن جاتی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا پتا چلا وہابیوں سے دور رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے ذریعے جن اسباب کے ذریعے اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ان میں سے اللہ کے اولیاء بھی ہے اور ان اولیاء سے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث پاک آپ کو قرآن کریم کی تقریبا تمام تفاصیر میں مل جائے گی سور بقرہ آیت نمبر دو سو باون جس کا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالی بعض انسانوں کے ذریعے دوسروں کی بلاوں کو دور نہ فرماتا تو زمین حلاق ہو جاتی یہ نص قرآن ہے ناس کا ذکر ہے کیا پتا چلا کہ اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے لیکن اللہ ہی نے بندوں کو سلق فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کی مشکل کو دور کرے یہ تو قرآن سے ساتھ تو جو لوگ یہ کہتے کہ اولیاء مدد نہیں کر سکتے یہ تو قرآن کے خلاف گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین ختم ہو جاتے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسر کو اٹھا لیجئے اور خاص کر حافظ ابن کسیر کی تفسیر کیوں وہ بھی ابن تیمیہ کا شاگر تھے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر مقلد وہابی تا چلے کہ اے نجدیو تم ہمیں اس بات پر اگر مشرک کہتے ہو تو اپنے امام کو بھی مشرک کہو یہ ہرگز وہ نہیں کہیں گے اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو ابن کسیر کو مشرک کہو ابن قیم جوزیہ کو مشرک کہو کبھی بھی نہیں کہیں گے اچھا پھر وجہ سے یہ بھی پیش کرتے کہیں وہابی وہ الحمدللہ غلام رضا میں یہ ہمت ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط یہ تمہارے کتابوں سے ثابت کریں گے اور ہمارا عقیدہ صحیح یہ بھی تمہارے کتابوں سے ثابت کریں گے کیا کہنے نعرہ رسالت فائزان غوث عظم اولاد غوث عظم اب تمہارے کتابوں سے ثابت کریں گے آئیے ابن کثیر حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے نقل کی اسی آیت کریمہ کے تحت جس کا مفہوم یہ کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب اِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُوا بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ ایک صالح کے سبب آس پاس رہنے والے سو گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے ایک ولی کے سبب سو لوگوں کی نہیں سو گھر میں رہنے والے افراد کی بلاؤں سے حفاظت اللہ فرماتا ہے کیا پتا چلا ایک ولی کے سبب سو گھر کے لوگوں کی حفاظت مان لے ایک گھر میں پانچ لوگ ہیں تو سو گھر سراؤنڈنگ میں ہے تو پانچ سو لوگ ہوئے ایک ولی کے سبب پانچ سو لوگ بلاؤں سے بچتے ہیں تو یہ اولیاء سبب دفع بلاؤں ہوئے کے نہیں ان کے ذریعے بلائیں دفع ہوتی ہے یہ تو حدیث کی روشنی میں ہے اور تم کہتے ہو کہ اولیاء دافع البلاؤں نہیں ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کے سبب سے بلائے دفع ہوتی ہے اے وہابیوں تمہاری بات کو سنیں یا حضور علیہ السلام کی بات کیا کہنے اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اور بھی حدیث نقل کی جن میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت میں حضور علیہ صلی والسلام نے فرمایا میری امت میں عبدال ہوں اور ان عبدال کی شان یہ بہم تقوم الارض یہ جو زمین قائم ہے ان اولیاء کے سبب سے قائم ہے اے نجدیو اگر اولیاء سے لوگوں کو دور کرتے ہو تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا اس لئے کہ زمین قائم اولیاء کے سبب سے یہ میں نہیں کہتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے فرما بہم تقوم الارض ان کے ذریعے زمین قائم ہے وَبِهِم تُنصرون تمہیں جو اللہ کامیابی دیتا ہے وہ بھی اولیاء کے سبب سے دیتا ہے وَبِهِم تُرزقون جو روزی اللہ دیتا ہے اولیاء کے صدقے میں دیتا ہے وَبِهِم تُم تَرُون جو بارش اللہ نازل فرماتا ہے اولیاء کے سبب سے اے نجدی و شرم کرو جس زمین پر تم کھڑے ہو کر ہمیں مشرق کہتے ہو یہ زمین قائم ہے ان اولیاء کی برکت سے اور جو تم کھانا کھاتے ہو رزق پاتے ہو یہ بھی اولیاء کے سبب سے اور اللہ تعالی ہم کو جو کامیابی عطا فرماتا ہے یہ بھی اولیاء کے سبب سے تو یہ تو حدیثوں میں آیا ہے اور تمہارے امام حافظ ابن کثیر میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے تو اب کیا پتا چلا اولیاء کی بارگاہ کے قریب رہنا بلاؤں سے دور رہنے کیا سبب ہے اور یہ اولیاء سے دور کرتے ہیں مطلب ہمیں بلاؤ اتارنے کے لئے یہ کوشش کر رہے ہمارے اوپر یہی ہوا نا ہم کو مسئبت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اولیاء کے ذکر سے دور کر کے رحمت سے دور ہی کرتے ہیں اور اولیاء سے دور کر ہمارے اوپر جو سیفٹی ہے جو پروٹیکشن ہے کہ اللہ ان کے ذریعے بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے اس سے بھی دور کرتے ہیں اب مجھے بتائیے قرآن اور حدیث کے نام پر یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں یا نہیں اللہ اکبر چوتھی بات آپ کہیں ماشاء اللہ مزارات ہیں یہاں بھی حضرت کی بارگاہ ہے بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بارگاہ ہیں ایسی ہوتی ہیں جن کے برابر میں ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلان بزرگ نے اس تالاب میں وضو فرما ہے جیسے سیدنا مخدوم سمنہ حضرت مخدوم اشرف جہان کی بارگاہ میں چلے جائی ایک تالاب آپ کو نظر آتا ہے ایک پونٹ نظر آتا ہے اسی طرح کئی بارگاہیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آپ کو ایک کٹل ملے گی بتایا جاتا ہے اس آئیے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود اور بخاری شریف میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود اور قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جہاں تذکرہ ہے ان آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے تفسیر میں بھی ہے بخاری شریف میں کچھ مسئلہ ہے کنارے جو لوگ دائیس کے بغل میں جو لوگ حلہ کر رہے ہیں خدا کے واسے شانت ہو جائیں آپ ذرا آرام سے اگر مجھ سے تکلیف ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں لیکن میری وجہ سے لڑی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہ بخاری شریف مسلم شریف اور تفاصیر قرآن میں حدیث کا مفہوم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین تھے قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا یعنی حضرت صالح علیہ صلی اللہ علیہ سلام کی جو قوم تھی اس بستی جہاں وہ جہاں وہ رہتے تھے اس بستی سے گزر ہوا اور صحابہ کرام نے کیا کیا وہاں کے کونے سے پانی لے لیا آٹا بھی گوند لیا اور روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پانی پی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم فرمایا کہ پانی کو قیع کر دیا جائے جو پی لیا ہے اس کو واپس نکال جائے قیع کر دیا جائے اور جو آٹا گوند لیے تھے ان آٹوں کے بارے میں فرمایا کہ جانوروں کو کھلا دیا جائے خود نہ کھائے اونٹوں کو جانوروں کو کھلا دیا جائے پھر آگے ایک کونہ نظر آیا حضور علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اس کونے سے پانی پیو قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا وہاں جب صحابہ کرام نے پانی لیا تو حضور علیہ صلی اللہ نے پانی کو پھیکنے کے لیے فرما دیا اور جو آٹا گوند لیا تھا اس کو جانوروں کو کھلانے کے لیے حکم دے دیا اور نے اس میں سے پانی پیا تھا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت صالح علیہ علیہ سلام کی اونٹ نینے اس کوئے سے پانی لیا تھا اب ہمار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً پانچ سو سال پہلے حضرت عیسی علیہ سلام کی بہتر جانے چلو فرد سیک آگیومنٹ کم سے کم ہزار سال مان لیتے ہزار سال یا پندرہ سو یا دو ہزار سال پہلے اللہ کے نبی کے موجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹ نی جس کنوے سے پانی پیا تھا وہ کنوہ ہزار سال کے بعد برکت ہے کیوں حضور سے اونٹنی نبی صالح کی اونٹن نے پانی پیا تھا وہ پانی بابرکت انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء جس جگہ کا پانی استعمال کرے وہاں اگر ہم برکت کے لیے جائے تو یہ شرک کیسے ہو گیا کیا کہنے کیا کہنے اور مدینہ شریف میں جو مبارک کوئے ہیں جہاں پہ حضور علیہ صلی اللہ نے لعاب دہن ڈالا اس کوئے کی بات ہی کیا ہوگی اس کے پانی کی بات ہی کیا ہوگی اور جو مبارک پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے ظاہر ہوئے ان پانی کے برکتوں کا عالم کیا ہوگا محترم حضرات یہ خالی روایتیں نہیں ہیں صحی بخاری میں ہیں صحی مسلم میں ہیں اے نجدیو آؤ اگر تم حدیث پڑھتے ہو اور سچائی کو لوگوں سے چھپاتے ہو ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا یہ بھی صحی مسلم میں حدیث موجود ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں ایک ہی حدیث کو سننی کیسے بیان کرتا ہے اور نجدی کیسے بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس طرح پوچھا نا کہ اے بلال ایسا کون سا آپ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہت جنت میں سنی حدیث کا مفہوم ہے نا اے بلال ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہت میں نے جنت میں سنی تو حضرت بلال نے کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں تو تحییت الوضو پڑھ لیتا ہوں اب یہ حدیث مسلم شریف نہیں لیکن دیوبندی نجدی اگر اس حدیث کو بیان کرے گا دیکھا فضیلت تحییت الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہمیں بھی چاہیے ہم وضو کرے تو دو رکع تحییت الوضو پڑھ لیا کرے لیکن یہی بات یہی حدیث کوئی سننی عالم سنائے گا تو ایک تو تحییت الوضو کی فضیلت بتائے گا دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس دھو تب نا پانسو سال تک سفر ہے پہلے آسمان کو پہنچنے کے اور تفسیر کی روشنی میں آسمان کی گہرائی بھی پانسو سال تو ایک آسمان کو تیع کرنے کے لئے کتنے سال چاہیے نہیں پانسو تو آسمان تک ہے آسمان کی گہرائی بھی پانسو سال ہے ایک ہزار سال اچھا اس کے کتنے اوپر جنت ہے اللہ بہتر جانے اس کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جانے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بلال یا تو مکہ شریف میں ہے یا مدینہ شریف میں ہے اور حضور علیہ صلی اللہ سلام ہزار سالوں کی مسافت میں ہزار سالوں کی ڈسٹنس میں جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آہت سن رہے ہیں تو سنی عالم آپ کو یہ بتائے گا جس نبی کو اللہ نے ہزار سال دوری پر بڑی آواز نہیں قدموں کی آہت سننے کی طاقت دی ہے قدموں کی آہت تو چھوٹی ہوتی ہے بڑی آواز نہیں تو آپ یہاں سے اگر حضور علیہ السلام کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور نہ سنے یہ کہاں کی بات آئے نعرہ تکبیل ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیل اور ذرا پوری طاقت سے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت عزمت مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ یہ تو تین چار ہزار کلومیٹر میل کی بات ہے وہ تو ہزار وں ایک حدیث ہی سے بات کرتے ہمت ہے تو سامنے آجاؤ اب کیا بتا رہا تھا میں اچھا حضرت بلال کیا واحد شخصیت تھے جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے تھے ہزاروں لوگ چلے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہوں گے اب حضور نے فرمایا اے بلال تمہارے قدموں کی آہد سنی مطلب حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آہد بلال ہی کی ہے ارے چلنے والے ہزار ہوتے لیکن حضور نے پہچان لیا بلال ہی کی ہے لیکن کبھی وہابی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کبھی یہ نہیں بتائے گا اچھا تیسری بات اسی حدیث سے یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کو جب اتنا پتا ہے اتنی دور اسے قدموں کی آہد سنے اور بلال ہی کی ہے وہ بھی پہچان لیے تو سوال کرنے میں حکمت کیا ہے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں حضرت بلال کا مقام پتا چلے اگر ہمارے آقا پوچھے نہ ہوتے تو حدیث میں تذکرہ نہ ہوتا حدیث میں تذکرہ ہوا تو تحییت الوضو کی فضیلت کے ساتھ حضرت بلال کا مقام بھی تو پتا چلا ارے صرف اتنا ہی نہیں محترم حضور صحیح مسلم حضور علیہ صلاة و السلام نے فرمائے علماء موجود ہے میری ضرور اصلاح کرنا کوئی خامی ہو جائے دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میرے کسی امت کا ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا یہ نہیں ہے میری امت کے تمام عمل میرے سامنے پیش کیے گئے ماضی کا شیغہ ہے نا عردت یعنی ہمارے آقا آج ہمارا اس علاقے میں جمع ہونا چودہ سو سال پہلے دیکھ لیا ہے سبان اللہ یہ بھی ہمارا عمل ہے نا آپ نے کل کیا کیا آج کیا کر رہے ہیں کل کیا کرنے والے ہیں ہمارے آقا انسان بھی حضور کے عمت میں سے جنت بھی ہیں فرشتے بھی ہیں جانور بھی ہیں تو تمام کے عامل حضور علیہ صلات و السلام سے پوشیدہ نہیں ہے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے روایت میں زوف پایا گیا ہو ان کو تو چاہیے نا کچھ جننے کے نہیں تو ٹھیک ہے قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر پچتھر وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ اے حبیب اسی طرح ہم عبراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عبراہیم علیہ السلام کو دکھایا نہیں ہے نوری کا لفظ ہے استمراری ہے ابھی بھی عبراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے قبر انور میں آرام فرما رہی لیکن پوری کائنات عبراہیم علیہ السلام کی نظروں کے حبیب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي اچھا اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں پھر ایک اور مرتبہ حافظ ابنِ کسیر کا تذکرہ ہو گیا اے وہابیوں حضور کے علمِ غیب کا انکار کرتے ہو اگر علمِ غیب پر کوئی مان لیا تو مشرک کہتے ہو آؤ ابنِ کسیر کو مشرک کہو کہ عبراہیم علیہ السلام کی نظروں سے اعمال الخلائق جتنی بھی مخلوق ہیں ان مخلوق کے جتنے بھی ایکشنز جتنے بھی عمل ہیں ان میں سے کچھ بھی عبراہیم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں تھا عربی فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْعُمْ مِنْ اَعْمَالِ الخلائق ایک بھی شے عبراہیم علیہ السلام کے نظروں سے چھپی نہیں تھی عَمَالُ الخلائق میں سے اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے رب نے مجھ پر خاص کرم فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْعُ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی لیکن حدیث اسی پر ختم نہیں محترم حضرات آپ جتنے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ایک مجموعی طور پر دیکھ سکتا ہوں سب کو لیکن کیا سب کو پہچانتا ہوں آپ میں سے کتنے ایسے جنہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا ہے آگے کیا ہے آپ کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم پیچھے والوں کا نام نہیں معلوم اگر نام معلوم بھی ہو جائے تو ذات نہیں معلوم کیفیت نہیں معلوم آپ کے ارادے نہیں معلوم میں جانتا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں جان نہیں رہا دیکھ رہا ہوں پہچانتا نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی وعرفتو اور میں نے پوری کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا حضور نے صرف دیکھا نہیں وعرفتو کا لفظ حدیث میں میں نے سب کو پہچان بھی لیا اللہ اکبر کیا پتا چلا کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمارے آقا کی نظروں سے آجل ہو تبھی تو عالی حضرت نے فرمایا سرِ عرش پر ہے تیری گزر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اب مجھے بتائیے یہ قرآن اور حدیث کی روثنی میں ہوا کہ نہیں کہ پوری کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حضور علیہ السلام کی نظروں سے چھپی ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سننی اگر کوئی حدیث بیان کرتا گے تو حدیث میں ہمارے آقا کی شان صحابہ اہلِ بیعت کی شان اولیہ کی شان اور عقائد کے نکاح بھی بتاتا ہے یہی حدیث نجدی بیان کرتا ہے تو اسی موضوع پر اپنی نفسانی خواہشات کے وجہ سے اسی پر اکتفا کر کے عقائد کی کوئی بات بھی نہیں بتا تھا this is why we are to be away from the followers of wahhabism ہمیں ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے یہ حدیث میں نے کب بتائی جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوا تو اونٹنی جس کوئے سے پانی پی تھی اس میں اتنی برکت کے ہزاروں سال کے بعد آج بھی برکت موجود ہے تو جس کوئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا جس کوئے سے اولیاء کرام نے پانی استعمال کیا اس پانی میں کیا برکتیں نہیں ہوگی اور حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا اس پر تو محدث ان نے فرما ہی دیا کہ یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے کیوں آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے ہیں اور یہ پانی حضور علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے نسبت رکھتی ہے تب ہی تو آلہ حضرت نے فرمایا نور کے چشمیں لہرائے دریاب ہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام اور آگے یوں بھی تو فرمایا کیا ہے وہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہوا انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہوا تو مخترم حضرات اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو تبرک کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہے پانی رکھا جاتا ہے وہ بدرت نہیں وہ شرک نہیں یہ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہے تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ اولیاء کا یاد کرنا ضروری نہیں اس کا مطلب وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں تو بلا اور مصیبت سے دور رہنے کے ذریعے سے آپ کو دور کر رہا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء دافع البلا نہیں تو وہ زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا زمین بھی قائم اولیاء کے سبب سے وہ روزی کھانے کا بھی حق نہیں رکھتا اس لئے کہ روزی بھی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سبب سے عطا فرماتا ہے اتنی کلیریٹی کے ساتھ کلیریٹی کے ساتھ جب احادیث تییبہ موجود ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب ہمارے نوجوانوں کو بھولی بھالے لوگوں کو وہ اقائد اہل سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشاہ ہے کہ اولیاء رحمت کا سبب ہے ان سے آپ تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے آپ تمام پر ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے کسی بھی کوئی وہابی نجدی دیوبندی کی فالوئس کو دیکھ کر ان کی تقریر سننے مت چلے جانا فالوئس چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو ہمیں دیکھنا ہے اگر کسی کا دس فالوئر ہو کوئی بات نہیں ایمان مضبوط ہے تو وہی ہمارا قائد ہے فالوئس کو ہرگز مت دیکھے یہ مت سوچنا تاریخ جمیل کے اتنے سارے فالوئس ہیں تاریخ مسعود کے اتنے سارے فالوئس ہیں انجینئر مرزا کے اتنے سارے فالوئس ہیں ارے فالوئس کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں وہ حدیث پاک کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہے یہ چیز دیکھو اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہی ہے اولیاء کے خلاف بولنے والا وہ شیطان کا وپن استعمال کر رہا ہے شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے دلیل چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں کہاں پر کہاں پر نائب بنانے والا اللہ زمین پر دلیل اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی ہے لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں ماذا اللہ انہوں نے گناہ کیا تب ہی زمین پر آئے یہاں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر دعا نہیں تھا تو گناہ انبیاء کرام کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے پھر اللہ وہ رب ہے اس نے وعصہ آدم ربہو فغوا فرمایا اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا سورِ تَاحًا میں کہ آدم علیہ السلام ہم ہمارے حکم کو بھول گئے تھے انہوں نے جان بوچھ کر وہ فیل نہیں کیا رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوچھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا تم کہتے ہوگئے گناہ کیا ہم تمہاری بات کو مانیں یا اللہ تمہارے قوة تعالیٰ کی بات کو مانیں پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجود ہے تو آنا ہی تھا اللہ اکبر پھر اللہ نے کیا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ کیا وہ فرشتہ تھا تو حکم تو فرشتوں کو ہے فَسَجَدَلْمَلَائِكَةُ قُلُّهُ مَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِسِ تو ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا تو مفسرون فرماتے ہیں ابلیس فرشتہ نہیں ہے لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ جل مل گل کیا کہتے گل مل کے رہتا تھا فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا اس لیے اس حکم کے زمرے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا تھا اب ابلیس نے کیا کیا یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِين تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے انا خیرم من میں ان سے بہتر ہوں اور یہی قاسم نانو تھوئی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے تو یہ قاسم نانو تھوئی کو ذہن دینے والا ابلیس ہے انا خیرم من نبی سے بہتر کہنا یہ ابلیس کا قول ہے اور یہی بات قاسم نانو تھوئی نے تحذیر الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین لیکن آج بھی تحذیر الناس چھپ رہی ہے براہی نے قاتیہ جس میں خلیل حمد امبیٹوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو علم دیا ہے اور یہ بھی لکھا کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے عجیب سی بات ہے حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی تو شرک ہوا لیکن یہ لکھا کہ شیطان کا علم ثابت ہے حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے اس کا مطلب شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا ہے شرک ہے اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کرنا ہوا تو حضور کو علم غیب ثابت کرنا شرک ہے تو شیطان کے تعلق سے بھی شرک ہونا چاہیے لیکن ان کی جہالت دیکھیں آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے فتح و رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے محترم حضرات کتنی عجیب سی بات ہے عرب علماء کے درمیان جب دیوبندی جاتا ہے تو المحند پیش کر کے کہتا ہے ہمارے حقائد تو وہی ہے جو آپ کے حقائد ہیں لیکن ہندوستان بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا تحذیر الناس حفظ الایمان براہین قاطعہ فتح و رشیدیہ انہی کتابوں کو عام کر رہے ہیں عرب علماء کے درمیان سنی بنتے ہیں المحند کتاب کو دکھا کر کے ہمارے حقائد وہی ہے تو دیوبندی منافق ہوتے ہیں ظاہر منافق ہوتے ہیں یہاں ایک بات وہاں ایک بات وہاں اپنے کو سنی پیش کرتے ہو اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں الحمدللہ سنیوں کے اندر منافقت چیز نہیں ہے غلامِ رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بولی بہتا ہے اللہ اکبر تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابلیس نے کہا انا خیر امن میں آدم سے بہتر ہوں اللہ نے کیا فرمایا اخرج نکل جا جنت سے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّين اے ابلیس قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے پھر ابلیس نے ایک عرضی پیش کی اب یہ میں کہنا ہے کہ دعا قبول ہوگی ابلیس نے کہا اَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مجھے قیامت تک نہیں قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لئے زندگی عطا فرما دعا قبول ہوئی ہوتی تو تب تک کے لئے زندہ رہتا نہیں لیکن اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُوبِ صرف قیامت تک زندگی دی جا رہی ہے قیامت کے بعد اٹھائے جانے تک نہیں جب قیامت میں سب کو موت آنی ہے ابلیس کو بھی مرنا ہے اب ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ اے اللہ تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تمام لوگوں کو اے اللہ گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ مگر اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ابلیس جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلِيْهِن سُلْطَان بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری حفاظت میں ہیں تمہارا ان کے اوپر داؤ نہیں جلے گا اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں پروٹیکٹڈ ہیں اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے تو ہم عام کومن لوگوں کی طرف راغب ہو یا ان لوگوں کی طرف راغب ہو جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا تو ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے تو اولیاء اکرام سے نسبت رکھنا ضروری ہے یہ بھی قرآن کریم سے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان ولو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کیا پتا چلا ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء اکرام کے ساتھ رہو اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس لئے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں تو اب اولیاء اکرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیورٹی کو لوس کرنے کا ذریعہ ہے اولیاء اکرام ایمان کے لئے سیکیورٹی ہے حفاظت ہے تو اولیاء سے دور کریں گے تب ہی وہ سیکیورٹی لوس ہوگی لوس ہوگی تو آسانی سے ایمان لوٹ لے گا یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو وار ہوتی ہے وہابیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی ضرورت کیا ہے نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال ڈال کر اولیاء سے رفتہ رفتہ دور کرتے ہیں جب دور کریں گے تو ایمان لوز ہو جائے گا جب ایمان کی سیکیورٹی لوز ہو جائے گی تو ایمان آسانی سے شیطان لوٹ لے گا تو ان کی چال پر ہرگز نہیں آنا ہمارے بزرگوں کے سائے میں رہو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نیک بندوں کے سائے میں رکھے یہ بھی قرآن سے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہماری تعلیم کیلئے اللہ کا نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے قبر میں بھی نبی جنت میں بھی نبی تو ایمان ہی پر تو دنیا سے جائیں گے بلکہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر موت کی دعا کر کے ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت ایمان کی حفاظت کیلئے دعا کرنا اور نبی سے بڑھ کر صالح کون ہے لیکن فرمایا وَأَلْخِقْنِ بِالسَّالِحِنِ یا اللہ صالحین سے ملا دے ہمارے لئے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کرے کہ یا اللہ میری بخشش فرما یا اللہ مجھے روزی عطا فرما میرے بچوں کو صحت عطا فرما والدین کو صحت عطا فرما ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما نیک بندوں کے ساتھ ملا دے تو اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالی ایمان ہمارا مضبوط فرما دے اور میری ایک یہ بھی دعا ہے آپ سب بھی آمین کہہ دے اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی ایمان والی موت اور موت کے وقت سرکار غوثِ آدم کا دیدار نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ